بس کر بس کر بس 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 سلام علیکم جی ویلکم ٹو بس کر ایٹ کی بہت 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 مبارکی اور میرے ساتھ یہ چار خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں آئی چل کے انہیں کلوں پچھنے کے ایٹ چگی گزری کی نہیں گزری رضیہ سلطانہ اور انارگلی کیسی ہو تم دونوں تم نے گھر پہ کیا پکایا تھا میں نے گھر پہ کچھ پکایا تھا میں نے بہت کچھ کھایا تھا پکانے والی بات وہ والی نہیں پوچھ رہا کھایا پکایا نہیں مجھ سے پکایا پوچھا ہے کھانا پوچھا کھانا تو تیرے گلو میں پوچھنے ہاں اید مبارک مسفلہ خائی آپ کو بھی اید مبارک آپ کی اد اچھی سب یہ بتائیے کہ سب کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے خوش خوراک ہونے کی وجہ سے اس کے موو سے گزر کے اس کے پینٹ کے تو اس کے دل تک جاتا ہے کیا خواتین پہ بھی یہ اپنی قبل ہے کیوں کہ ہمارے جو ڈریکٹر ہیں وہ بتا رہے کہ میں نے جب بھی کسی خاتون کے دل میں جانے کے لیے ہمت اور کوشش کی تو میں نے مشہ ماری بھائی کیوں اصل میں آپ جن کا رفرنس دے رہے ہیں نا مار تو نہیں پڑ سکتی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دل تک نہ جائیں وہ دل تک پہنچتے نہیں اس کے راستے میں رک جاتے ہیں اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ دل تک پہنچنے کے لیے صرف یہاں کا راستہ ضروری نہیں ہے منزلیں اپنی جگہ ہیں انہوں نے نہ منزل دیکھی نہ راستہ دیکھا لیکن وہ ایک عظیم آدمی ہے جو کیمرے کے آگے بہت اچھا لگتا ہے ان کو بھی یہ مبارک کیا دے میں تیسر علی کو آپ کہیں گے اسی سے بلاتے ہیں ایسے آدمی کو جو دل تک ہی پہنچتے ہیں ڈائریکٹلی ہمارے گیسٹ ہوسٹ ہوسٹ گیسٹ I love this do this invitation do it do it do it do it do it Don't I get you can do it نہیں لیکن آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے میری عید الحمدللہ اتنے پیارے لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے تم سے خاص طور پر اس عید پہ تمہاری نانی کا she passed away so I'm sure تمہاری بڑی لونلی عید ہوگی you must be missing them so we are all with you this beautiful family is with you ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ڈائریکٹ سب آپ کے ساتھ ہیں اور تیرے تے جانی کو جاندہ نہیں مطلب کی کری ہے تیرے نال تے ساری یہ گنے دوجہ نے بھی تیرے نال لے گینے کی کری ہے پنجابی بول ہے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے پنجابی کی سب سے مزیدار پتہ بات کیا ہے ہر چیز کے دو مطلب ہوتے ہیں بائی در تائم مصطفہ بھائی آپ کو نکال کے دکھائیں میں در تکڑک شاہب کو انبائید کرتا آپ کے تانیوں میں ان مبارک کے ساتھ اصریف لاتے ہیں ڈاکٹر یونس باک بسکر 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 گھٹس کریں یہ مصطفہ کے سوال تھا ڈرنا کا ہے مصطفہ جو ہے یہ ہمیشہ مصطفہ کبال لگتا ہے آج مصطفہ کبال لگ رہا ہے اور ہمناو کون ہے ہن کڑی ہمناو ہوتی کے ہمناو ہوتی ہے ہمناو ہوتا ہوتا ہے جو آپ کی آواز میں آواز ملائے آج صبح تو مصطفہ کے پیچھے کسی کے عید کی نماز قبول نہیں ہوئی مصطفہ غلط پڑھ رہا تھا پیچھے بھی لوگوں نے غلط پڑھنا اید پہ یہ کمپلیکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کیونکہ سال میں ایک دفعہ دو دفعہ پڑھتے ہیں نیچلی چھوٹیوں بڑی اید پہ تو ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے اور پتہ پرابلم کیا ہے ہم سارے جو ہے میں اکم از کم اپنی بات کر رہا ہوں تو سادھ والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں so you never know ڈاک صاحب کس وقت ہے اینیویس اچھے اید میں جو ہوتا ہے اس میں اید ملنا اید ملنا جو ہے جب میں بچہ تھا پچھلے سال نہیں تھوڑا سے دو سال تین سال پہلے کی بات ہے میں جب ساتھ آٹھ سال کا تھا تو اس میں ہوتا تھا کہ جب ہم لڑتے تھے بچے لڑ پڑتے تھے تو گاؤں میں کوئی جو بڑا ہوتا تھا چلو ایک دو جو گلے ملو اور سلا کرو تو جب میں پہلی تفاہ جب ہوش میں اید پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اید کے بعد جو ہے سارے لوگ مل رہے ہیں تو میں نے پوچھا میں نے کہا ان کی لڑائیاں ہی تھی یہ سلا کر رہے ہیں تو یہ جو کونسپٹ ہے نا اید ملنے کا یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج سے ہم ایک نئی زندگی رنجشوں کے بغیر خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جو فاصلے تھے وہ کم کر کے شروع کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب سائیکیاترک انیلیسیز بھی بتائیں جس سے آپ ایک دفاہ ملنے جاتے ہیں وہ تین دفاہ گلے ملتا ہے جس سے آپ تین دفاہ ملنے کی ایک دفاہ ملتے ہیں وہ ایک دفاہ ملتا ہے ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے نہیں وہ آپ نے دوسرے والے جملے پہ ملتی کہنا تھا آپ نے ملتا کہہ دیا there's a book called atomic habits اس میں بقاعدہ یہ گلے ملنے کی بڑا سائنٹیفک توجہی ہے کہ I don't know please اس پہ بتائیں گا کوئی آپ کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ نے لیکھتا فائے ذکر بھی کیا تھا کسی شو میں ہوتا ہے جب ہی ڈالنے سے تو یار پریز اید مبارک آپ ساروں کو بریک میں ہم پہ ہمارا نہیں مصفحہ ہوتا ہے خواتین مل چکی ہیں پہلے Dr. صاحب آپ رحانی دوارتوں ملنی شرے گا اچھا Dr. صاحب کسی گھر پہ جب ہوتے ہیں تو اید کسی گزرتی ہے اید ہوتی ہی گھر پہ ہے واہ اور اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے اور اید کی جو دوسرا دن ہوتا ہے اس میں سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا سازو سمان اٹھا گے سسرال جا رہے ہوتے ہیں ساڑھا تھے کینیڈا اسی باچ گئے اس کی تین بھیمیاں اس کی تین دن اید ہوتی ہے سارا سال اید ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اید جہے وان تھرڈ ہو جاتی ہے مصفحہ بھائی بڑا مجاہدہ ہوتا ہوگا جن کی دو بھیمیاں یا تین بھیمیاں وہی تیسے ٹائم سپلٹ کیسے ہوتا ہوگا میرے سال میں پوگم پہ چلتا ہے معاملہ اگر ایک ہی دفعہ تین دفعہ ہاتھ نکلا ہے تو پھر کی کنا ہے وہ اگلی ایدیں پھر ان کے ساتھ دوسرے بھیمیاں ابھی وہ جب ہے شیخ صاحب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ایک پلے کیا تھا جس میں تھا کہ اس کی بیویاں دو ہیں اور دونوں چپائی ہوئی ہیں ایک کو نہیں دوسری کا بتا اور اید کا دن ہے اور دونوں نے رکھا ہوا ہے کہ آج اید کے دن ہمارے ساتھ کرنا تو وہ کیسے کرتے ہیں وہ بڑی سچیشنل کومیڈی تھی یا آپ نے یوروٹ ہے ہاں یا آپ اپنی زندگی سے انسپائر ہوگی جاتے ہیں ہاں دوارہ پچھتے ہیں اصل میں جو کریشن ہوتی ہے نا تخلیق ہوتی ہے تو زندگی سے انسپائر تو نہیں ہوتی لیکن آپ ابزرویشن آئیڈیاز لے سکتے ہیں ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر گیا گیا حسرت ان گنچوں پہ ہے جو کھل کے بھی مر جا گئے واہ واہ پر صرف اسے ہمت کے بھی آپ نے سوچا اید کا دن ہے بنا سچی بول دا ہے کدھی ہمت نہیں ہوئی یا ہوئی اصل میں ہمت کی کمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے اچھا آپ نہیں کرنا میں نہیں کرنا چاہتا یہ بابی نے لکھے دیا تھا نہیں زندگی میں آپ کو خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے شادی جو ہے وہ ایک آپ کی کمیٹمنٹ ہے یہ کانٹریکٹ ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عربی لوگ ہیں یہ خوش نہیں ہوتے مطلب ان کو چار کی آزادی ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اگر آپ چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے خوش رکھنا ضروری ہے وہ ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ خوش نہیں رکھ سکتے تو پھر جو ہے پھر وہ جرم ہے عربی لوگ تو خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرتے رہتے ہیں وہاں تو غریب آدمی وہ ہوتا ہے جس کی ایک بھی ہوتی ہے وہ غریب آدمی رکھتے ہیں خوش رکھتے ہیں وہ خوش رکھتے ہیں اچھا تمہیں پکانے کا شوق ہے بالکل بھی نہیں پکانے سے مراد کیا ہے کھانا پکانے کا میٹھا پکانے کا سوائیاں پکانے کا حلیم پکانے کا نیاری پکانے کا کھر پکانے کا نہیں ہے سوائیاں پیسے پورے سال پتہ نہیں کہا ہوتی ہیں صرف عید پہ ہی آتی ہیں بار پورے سال وہ نوڈلز کے نام سے بکری ہوتی ہیں یہ انگریزی ڈش ہے ہمارے ہیں اچھا تمہیں پکانے کا شوق ہے ہاں مجھے کھانے پکانے سے زیادہ بیکنگ کا شوق اور تمہارا بیک کیا ہوا یا پکایا ہوا کوئی کھاتا بھی ہے افکورس کبھی کھنا ہوں گی یہ کیک میں نہیں بیک کی ہے مجھے شک تھا یہ کھرہ ہی کھام ہے یہ کھلے بندے تا کھلے بندے تا کھلے لگ بھی نہیں رہا جو جو پلاسٹک کے کیک یہ بناتی ہیں اس کے بعد پلاسٹک پلاسٹک آپ نے اس کا کوئی ڈراما کبھی دیکھتا سیریل میرا ڈراما نہیں سیریل سول یاد نہیں ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ان کی ٹائمنگ اچھی ہے میں ماشاءاللہ با خدا میں یہ موہ پہ تعریف کرنی چاہیے وہ شناز شیخ اور مرینہ کا تنہائیاں تھا یہ اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ شناز شیخ والی ہے ٹائمنگ بہت اچھی ہے اور اگر چپ رہے تو یہ پر بہت اچھی بھی لگتی ہے لیکن ٹائمنگ بہت اچھی بہت اچھی رکھیے تھے بات میں سر پہ نسوار رہے بہت سر خاکہ آج ہے ہاں خاکہ ہے کیا ہے آج آہ اینکرز کا ہے کچھ اینکرز جو رہ گئے تھے دی اینکرز ریٹرنز تو ہو جائے سر اینکرز پارٹ ٹو عید کی اس زبدست موقع پہ اینکرز پارٹ ٹو ڈاکٹر حامد میر حامد میر اندر کی خبریں اس اعتماد سے دیتے ہیں کہ شک ہونے لگتا ہے کہیں سیاستدانوں کے ایک کاندے پر حامد میر تو نہیں بٹھا ہوتا حامد میر اتنے سینئر صحافی ہیں کہ لگتا ہے سیکنڈ ورڈ وار میں انہوں نے ہٹلر کا انٹرویو ضرور کیا ہے ایسے نہیں بتایا حامد میر اگزشتہ 20 سال سے جتنا ٹی وی پر ہیں اتنا گھر پہ نہیں ہیں اسی لئے اکسر رشتے دار اپنے بچوں کو اسے ٹی وی پروگراموں میں دکھا کر بتاتے ہیں یہ آپ کے بڑے مامو ہیں اور یہ آپ کے سگے چاچا ہیں حامد میر لفافے سے اتنا دور باگتا ہے کہ دکان سے سودا لیتے وقت بھی چیزیں لفافے میں نہیں ڈلواتا جیب میں ڈلواتا پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا حکمران ہو جس نے حامد میر کو انٹرویو نہ دیا ہو اور بعد میں اس کا مخالف نہ بنا ہو صحیح بات اگر وہ اپنے سافتی قد کے ساپ سے پتلون سلوائیں تو درزی کو ماپ لینے کی موٹر سیکل کی ضرورت پڑے اگر کوئی فیشن مادل بننا چاہے اور بن نیوز انکر جائے تو اسے غریدہ فروکی کہتے ہیں غریدہ فروکی کو ایک بار ایک ڈراما پروڈیوسر نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ ڈرامے میں بھی ایکٹم شروع کر دیں تو غریدہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا پروگرام نہیں دیکھتے غریدہ فروکی کی ڈانٹ اتنی پور اثر ہوتی ہے کہ وہ گاڑی چابی سے سٹارٹ کرنے کی بجائے ڈانٹ ڈانٹ کر بھی سٹارٹ کر لیتی غریدہ فروکی اتنی پروفیشنل ہے کہ ایک بار جنگل میں ان کے سامنے شیر آ گیا تو غریدہ نے اس کا بھی انٹرویو کر کے چینل پر چلا لیا نادیا خان نادیا خان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہوسٹ ہوتے ہوئے بھی نیوز انکر پرسن نہیں ہے لاہور سے کراچی جانے والی تیز گام کی سپیڈ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ نادیا کے بولنے کی سپیڈ سو کلومیٹر فی منٹ ہے چھوٹی عمر میں ہی میڈیا میں آگئی تب سے میڈیا ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ کسی کو نراز نہیں کرتی وہ تو اپنے شوہر سے بھی ہنس کر بات کرتی ہیں کہ اس سے بھی کام پڑ سکتا ہے ہمیشہ دل سے سوچتی ہے اور زبان سے بولتی ہے اس لئے دوشت کھتے ہیں کہ کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا گیا جاوید چودری جاوید چودری صاحب ہر بات میں موٹیویشن ڈال دیتے ہیں اگر وہ تینڈے بھی کھا رہے ہوں تو کہیں گے جب نیوٹن کے سر پر سیب گیرا تھا تب وہ تینڈے کھا رہا تھا چاوید چودری صاحب جتی ہی نصیتیں کرتے ہیں لگتا ہے انہوں نے پیدا ہوتے ہی نرس کو نصیتی شروع کرتے ہیں دوسرے فٹ رہنے کے لئے ایکسرسائز کرتے ہیں یہ نصیتیں کرتے ہیں جاوید چودری صاحب نے بڑی محنت سے صحافت میں اپنا مکان بنایا کیونکہ صافی کے لئے مکان بنانا مقام بنانے سے زیادہ مشکل ہوتا جاوید چودری صاحب کی آج تا کسی سے لڑائی نہیں ہوئی شاید اسی لئے انہیں تنخواہ کے ساتھ میڈیکل علاونس نہیں ملتا ارشاد برٹی صاحب کرنٹ افیر کی پروگرام میں سب سے زیادہ کرنٹ مارتے ہیں ارشاد بھٹی کو کبھی خریدہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دوا کے اس سیمپل کی طرح ہیں جو فارس ہیل نہیں ہوتا ان کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ جب تک وسیع جگہ نہ ملے وہ مطالعہ نہیں کرتے بھٹی صاحب کے بولنے کا انداز بلکل ایسا ہے جیسے صدر مارکیٹ کے باہر بسوں والے دروازے بجا بجا کر سرواریاں بلاتے ہیں اگر ان کو بولتے وقت بیچ میں روک دیا جائے تو ان کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پی ٹی وی کی نشریات امپریشن لس چودری غلام حسین صاحب شو کرنے سے پہلے محلے کے ایک عاد بندے سے ضرور لڑ کر آتے ہیں تاکہ شو کے درون کہیں ان کا غصہ نہ اترے چودری غلام حسین جب گریفتار ہوئے تو انہوں نے ساری رات بول بول کر پولیس والوں کو سونے نہ دیا پہلے ہی دن پورے تھانے کو نیند کی گولیاں کھانی پڑی اگلے دن دو نیند کی گولیاں انہوں نے چوری صاحب کو کھلائیں اور تھانہ سکون سے سویا چودری غلام حسین صاحب صحافت کے وہ پہلوان ہیں جو اپنے ساتھ ہی کشتی کر کے چک پڑھوا لیتے ہیں ان کا اگر اپنے ساتھ بھی مقابلہ ہو تو ابھی وہ رنر اپ ہی ہوں گے رنر اپ ہی ہوں گے بہا 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 کیا بات خواتی بن حضرات ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے آج کے گیس کون ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ان کو بلائیں ہم اپنے پینل سے کہیں گے کہ گیس کریں جو اٹھ سارٹ بھی جو گیس کریں کہ ہمارے آج کے مہمان کون ہیں اب ہمیں کچھ انٹ دیں گے وہ عید کے دن دو سسرال جاتے ہیں ایک سسرال جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ایک اور دو کے اندازہ ہی نہیں ہے بہت سار آپ نے بڑا اتھارٹی سے بولا ہے لڑا فارق بتائیے بھائی دو جگہ جانا اور ایک جگہ جانا ہاں ایک جگہ کبھی خوشی کبھی کام ہاں ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا میں نے پوچھا کیا وہ ایکٹر ہے نہیں پولیٹیشن ہے ہاں نہیں تعلق سنسے سر ہاں سنسے وہ زندہ ہے جیسے بھٹو زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں لیکن یہ زندہ ہے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں بھٹو صاحب کو ہم صرف محسوس کرتے ہیں ان کی اور شاید مسعود کی آواز تقریباً ایک ہے نہیں ان کی بہتر ہے کم بولتے ہیں تو کم اکل مند لگتے ہیں زیادہ بولتے ہیں تو زیادہ اکل مند لگتے ہیں آن دے ہو میں دسان گئے سیٹمنٹ دوارڈی آہو اے تھے تعریف ہی کی ہے نا آہو جس پارٹی میں اس پارٹی میں صرف پارٹی ہے نہیں اب کام بھی ہے ان کے گھر میں ان کے لاوہ بھی پیٹس ہیں آہو کیا ان کا نام کسی پرانے شاعر والا ہے آہ بڑا مدھم دیرہ خوشبودار الائچی سپاری تائپ ہے ہمارے شو کا نام سن کر انہوں نے بسیں شروع کر دی ہیں پارٹی گیز کرے نا اب ان کی پارٹی گیز کرے اگر پارٹی میں پارٹی ہے پھر تو پیپلز پارٹی ہے آہ واہ واہ جوان تم کھی در صحیح پوچھے آہ جیت گیا تم تو اب بوجھو کون ہے مہمان ہمارا بلاول صاحب کو تو نہیں بلا لیا جاگتا یہ نت ہے تھی ہماری کیا کے وسالے یار ہوتا قسمت کے وسالے یار ہوتا ابھی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تو کیا وہ کوئی وزیر بھی ہیں جی اسی کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے جو وزیر نہیں ہے اس وقت زاداری صاحب آگے میں تمہیں بعد اب باہ ملاحظہ کھڑا ہو کہ نکارہ پکڑ گیا نہیں نہیں اچھا چلیں جی آپ لوگ بہت قریب آگے تھے پیپلز پارٹی کے ہیں اور ابھی وزیر ہیں اور ان کا نام ہے آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لا رہے ہیں خدا کے واسے وہ پرفیوم والے سوال نہ پوچھے گا جناب سعید گانی صاحب بسکر 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 ست بھی بام نے چارڈ ڈمیز لگائی مئی سالا کفید بارد وہ بولتے بھی ہیں آئی سیڈ تشریف رکھیں کیا حال ہے ست اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں خریص ہیں آپ کا رمضان کیسا گزرا رمضان جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے گزرا اچھا کام کرتے ہوئے بھاگتے دوڑتے ہوئے کراچی اور سندھ کے بسائل ایڈویس کرتے ہو اچھا ایک چیز ہے ایک چیز ہے اہم طور پر لوگ رمضان میں تھوڑا سوڑا سوڑ جاتے ہیں میں شہر رمضان میں سوڑا سوڑا کام کر لیتا ہوں کھانے پینے کا تو اس نے کہا کہ جی تمہارے دس سال جب بڑی تکلیفیں گزریں گے تو خوش ہو گیا تو اس نے کہا جی اس کے بعد تو اس نے کہا جی اس کے بعد تم آدھی ہو جاؤ گئے میں نے ڈاڈ ساہب کی آپ نے ان کی سعید بھائی کی لائن مس کر دی شکر آپ نے مس کر دی انہوں نے کہا رمضان میں کانے بینے کا ڈائم بچ جاتا صرف یہ اید والے دن صبح صبح بلا 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 اس پہلے اٹنڈنس ضروری ہوتی ہے ہمارے ہاتھ نہیں ہوتی میں تو اپنے جہاں چنے سرکوڑ میں پیدا ہوں وہی نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ہالو ہی پڑی ہے اور وہی پہ دوگا سعید ملتے ہیں جو انتقال کر گئے لوگوں کی پہلی ہی دوتی ان کے گھروں پہ جاتے ہیں تو یہ ایک روایت سی ہے وہ پوری کرتے ہیں ہاتھ سال ہم اکثر بات کرتے ہیں ساہید بھئی جو لوگ پولیٹیشنز ہیں of course you're all human beings ان پہ ایک اڈیشنل ذمہ داری ہے کیوں نہیں of course ان پہ ایک اڈیشنل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کو خوشی گمی پہ زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے ہلکے کا ہلکے کے لوگوں کا یہ دل سے کرتے ہیں بعض وقت بندہ آپ گھر پہ بھی ٹائم دینا بچے کی سالگرہ وہ نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا کہ آدھی ہو جائیں گے آدھی ہو گئے آدھی ہو گئے آدھی ہو گئے لیکن ایک چیز پال لیں آپ کی اٹیجمنٹ ہو جائے ہنڈر پرسنٹ ہے آپ اسی طرح اپنے حلقے میں علاقے میں لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی جازت تو چھوٹی سی بریک لیں جی مین بلکل اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو میں لے رہا ہوں برے کہیں میں جائے گا بس کر بس کر بس کر بس کر بس بس کر بس بس کر بس کیونکہ اتنا اتر اور پرفیوم بکھتا ہے آپ کو بہت پیسے کماتے ہوگے یہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ وہ دکان آپ کی نہیں ہے یار ویسے نا اس ملک میں پوری دنیا میں جو جانتے ہوں گے پاکستانی لوگ ہوں گے جن کو پتا یہ میری نہیں ہے انہی کو پتا ہے باقی سارا جان یہ سمجھتا ہے کہ میری ہے تو اچھا ہے آپ کو پتا جان گیا کہ میرا نہیں ہے نہیں بھی ہے تو ڈسکاؤنٹ ڈلا سکتے ہیں ہاں وہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ سینیٹری سے میرے دوست ہم گئی ائرپورٹ میں پتا ہی بازار میں جا رہے تھے تو مجھے کہن لگا کہ آپ جانا انکو کہیں مجھے ڈسکاؤنٹ دیا کرے تو میں نے کہا چلو میں نے اس کا ہاتھ پکلا میں دکان میں لے گیا اس کو تو میں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں سینیٹر ہیں اور نام انکہ یہ ہے آئندہ یہ جب بھی آپ نے کو اچھا ڈسکاؤنٹ دینا ہے اچھا وہ بھی پریشان تو بہرحال ان کو میں نے کلوا دیا اس کو شاید مل گیا ہوگا آپ کے ساتھ بھی میں یہ کر سکتا ہوں ایسے شکر کریں کہ وہ پرفیوم کی دکان تھی تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا توشا کھانا ہوتا تو ایسے اٹھا لیتے نہیں نہیں وہاں تھوڑی سے کیمو دینی پڑتی ہے ہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ہے آپ کو کبھی موقع ملا کہ توشا کھانا سے کچھ ڈس پیس پرسنٹ پر نہیں میں ایک مرتبہ چائنا گیا تھا ایک سٹیٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ تو وہاں بہت بڑی چیزیں چھوڑی چیزیں تھی ایک مفتر تھا ایک کوئی شوپیز تھا چھوڑی چار پاں چیزیں تو میں جب واپس آیا تو میں نے پی ایس کو اپنے دی اور میں نے کہا یہ لسٹ بناو جا کے جمع کر آجو تو انہاں نے واپس کر دی بولا ان کی قیمت دیتی بھی نہیں کہ اس کو رکھیں یہ ایک سوال جو ہمیں اکثر آتا ہے ہمارے پاس یہ کروڑوں کی گفٹ آتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں گھڑیاں ہم کیا دیتے ہیں جب دوسرے بار سے آتے ہیں ہم کی جا رہے ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر اچھا سوال ہے یہ میں پوچھوں گا یہ کیا دیتے ہیں ہم کو آئے ہو کے ہم کچھ دیتے ہو یہ نہیں ہم صرف دعا دے کے کہتے ہیں اللہ ترہا بلا کرے ہم نے ان کو آفر ضرور کی ہے کہ مساج وغیرہ ہے وہ آجا صحیح میں ایت تو بچوں کی ہوتی ہے تو آپ پہلے اپنی میموری لین میں واپس جاں بتائیں بچے تھے ایت کیسے ہوتی تھی جی جی کراچی کے جو انڈیجنیس فیملیز ہیں میں ان میں سے ہوں تو صرف میں نہیں میرے والے دادا پڑ دادا پتہ نہیں کتنی نصنے ہماری کراچی میں رہی ہیں اور اسی علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہیں سے ہمارا تعلق ہے ظاہر ہے اب بیسیکلی تو ہم بڑی ایک آرڈنری سی فیملی سے میرا تعلق ہے ایک آم سی فیملی ہے تو عید غریبوں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شاید زیادہ اتنا سیلیبرٹ نہیں کر سکتے ہیں تو عید کے دنوں میں نئے جوڑے مل جاتے تھے تو بڑی خوش ہوتی تھی اور والد صاحب کے ساتھ کمی ٹائم ملتا تھا بیسے گزرنے کا لیکن یہ کہ عید کے دنوں میں کبھی کبھی وہ ساتھ لے جائے کرتے تھے اور ان کے ساتھ شاپنگ ہو جائے کرتی تھی تو خیر یادیں کچھ ہیں لیکن بہرحال یہ صحیح بھی جوڑے وہ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں جو عید پر آپ کو ملتے ہیں میں نے کہا وہ والد صاحب کے ساتھ تھوڑی جا کریں گے آجا تو اب جو ہے عید اب کیسے ہاوڑی یو سیلیبریٹ نہیں ایک تو میں نے بتایا صبح عید کی نواز پڑی پھر کبھرستان جاتے ہیں پھر وہ تاجیتیں جو کرنی ہوتی ہیں یہ ایک ایک روایت ہے ہر عید کی اور عیدی کیا دیتے ہیں عیدی جاتے ہیں بچوں کو پیسی دیتے ہیں اور گیا دیں گے بابی کو کیا دیتے ہیں اب تو سارا کچھ میں جاتا ہے ماشاءاللہ سادھی کو کتنا عرصہ ہو گیا میری شادی 2001 میں بھی تھی 22 سال 21 سال ہو گئے تو آپ جو 2000 اس وقت رومنٹک زیادہ تھے آج زیادہ رومنٹک زیادہ تھے نہیں اس وقت بھی نہیں تھا آج بھی نہیں یہ انسان تو یہ ویسے آپ میری بیویز ہی پوچھ سکتے دوکٹر شاہد مسود اور آپ کا کیا ایشو ہوا تھا دوکٹر شاہد مسود اور آپ کا کیا ایشو ہوا تھا نہیں انہوں نے کوئی الگیشن لگایا تھے میں نے کہا ثابت کرو وہ نسگے وہ دوکٹر شاہد کے ساتھ الحمدلللہ کافی ہوتا ہے یہ کوئی ایک دفاع نہیں ہوا ابھی تک کیا اس پہ فسیمے میں سے ہو جان ہی سوٹی ہوگی سعید گینی صاحب آپ کے جو تھارس ہیں ان سے تو ہم مستفید ہوتی رہتے ہیں ہم جو ہے کچھ آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کچھ سوال پوچھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ نے ریپرد فائر کی ترہا نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کا سائککک انالیسز کرنے لگے اور اس میں آپ نے ریپرد لی اس کے جواب دینے کہ صبح خوش اٹھتے ہیں یا شام کو خوش ہوتے ہیں میں اٹھتا بھی خوش ہوتا ہے آپ خود کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں بہت سادہ آدھی آپ کے دوست آپ کو ایک لفظ میں کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں مجھے اچھا دوست سمجھتے ہیں آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے رکھی ہویا ہے حالانکہ پھینک دینی چاہیے میں ہم دونوں نہیں بتا سکتے ایک چیز تو نہیں سکتی کئی چیز ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی سے آٹوگراف لیا ہاں کس سے لیا انڈی خان صاحب کا یاد ہے مجھے چھوٹا ہوتا تھا جاتے تھے باقی کئیوں سے لیا تھا پارٹی لیٹر سے کس جانور سے سب سے زیادہ در لگتا ہے در تو شیر سے لگتا ہے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے تو ان میں سے کون سا کام خوشی سے کریں گے برطن دھونا گاس کٹنا باتروم دھونا ویکیوم کرنا یا ریسٹ کرنا نہیں کام کرلوں گا کوئی بھی آپ کو چمنا پڑے کہ سارے بال غائب یا سارے دانت غائب سارے بال غائب لڑکی بننا پڑے تو کس جیسی بنیں گے اپنی ماں جیسی واہ 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 آپ کو کوئی موسیقل انسٹرومنٹ ہوتے تو کیا ہوتے تبلہ ہوتے چمٹا ہوتے ڈھول ہوتے بانسری ہوتے پیانو ہوتے یا گٹار ہوتے شاید بانسری ہوتا ہے آپ کو ایک جزیرے پہ رہنا پڑے اور صرف ایک چیز ساتھ لے جا سکتے ہوں تو کیا لے جائیں گے کتا لے جاؤں کوئی ساتھے آہا واہ واہ دولت اگر کوئی وجود وجود نہ ہوتا تو سارا دن آپ کیا کرتے یہ کام کر رہا ہوتا جو کر رہا ہوں آپ سے گپ لگا رہے ہو تو بیٹھ آپ کسی بھی زندہ یا مردہ سے مل سکتے ہیں تو کس سے ملنا پسان کریں اپنے والی ساتھ واہ واہ ایک عمر پر آپ مستقل رہ سکتے ہیں تو آپ کس عمر کا مستقل رہنا جائیں گے جب تک بندہ صحت بند رہے اسی عمر تک ایک عمر اس پہ فکس ہو سکتا ہے تو وہ کس عمر پہ آپ فکس ہو سکتے ہیں اچھا وہ کولیش ٹائگر جو بیسٹ لائف تھا شیط میں دوکٹساب آجیں اب توتہ نکالیں اور فال پوری کریں بتائیں ہمیں یہ بہت ایک سینسٹیو اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے پیسہ نہ بھی ہو دنیا میں تب بھی وہ یہی کام کریں گے اپنے ماں باپ اور اس سے ایک اٹیش رہنا بہت زبردست سب ان کی پارٹی یہ ایک اور بڑی اچھی بات ہے سب کے بارے میں ڈاکٹساب آپ یہی بولتے ہیں کبھی تو بولیں یہ نفسیاتی ہے بولایا تمہیں نفسیاتی میں سے سب ہوتے ہیں اجا وہ اصل میں ہے کہ جب نبیل قبول آیا تھا تو ہم نے یہ شروع نہیں کیا تھا آپ کی کیا رہا ہے ایسے نبیل قبول کے بارے میں اچھے انٹرسٹنگ آدمی ہے ڈاکٹساب ایسے یہ لوگوں کا تولرنس ختم ہو گیا اور اب تو سوشل میڈیا آگیا وہ کہتا ہے جو مادر پہ در ازاصر اس کے اوپر خدا کے لئے کوئی لیجسلیشن بنائیں ہمیں ان دونوں بچوں سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ اتنے ووکل اور اوپن ہے کہ یہ خدانہ خاصہ you know you don't know لیکن ایسے جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے یہ وہ نہیں کرتے جس کا آپ تذکرہ کریں وہ والی آپ وہ والی ویڈیوز بھی آپ کو بھیج دیں گے یہ وہ والی کونسی ہے میں نے ڈرکساپ نے نہیں دیکھی ان سے بوچھے آپ کا کبھی کچھ لیک ہوا پرشیوم کی بوتل کے لاوہ کچھ کبھی لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے ان کی پارٹی سے بسے آج نے کبھی ہم نے کچھ نہیں سنا اور پارٹی ہمارا سید بھی سیگمنٹ اب بولتی تصویریں تو ہم اس سیگمنٹ پہ آتے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے شہدان جی سرکار جی سرکار چال دیکھے لالٹا پکری یہ بھی وہ لیڈر ہے جس نے پوری قوم کو خوپ دی تھی اور خوپ کا نعرہ لگا کے اس کے بعد اینڈ میں یہ ہی ہوا پھر میرے خیال میں انہوں نے بھی شہد کی بوتل پی اس کے بعد یہ آلت ہوئی ہے ڈاکساپ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اباما کو قائل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ سے بڑی ہے میری زبان لیکن اباما قائل ہی نہیں ہو رہا اسی زبان کی ویسے یا پریزیڈنٹ بنے جو بائیڈل سی بھی آپ کی تو امریکہ میں واشنگٹن I remember in all oaths takings کوئی اور جائے نہ جائے زرداری صاحب اور بلاول تو جاتے ہیں تو یہ ہمارا یہ باقی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ایسے پروبلمز کیوں ہیں why are they not well connected بلاول سب ہی ہیں بلاول آپ لوگ کے پاس ہی آتا ہے یا تو خرید کے تو نہیں جاتے انوائٹ پہ پیسی مجھے پتا نہیں سیلف انوائٹیشن بھی ہوتا ہے نہیں مجھے یہ پتا نہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ خرید کے جاتے ہوگے لیڈرشپ کے ہمارے اتنے ہیں رابطے مراسلہ کوئی آیا تھا ویسے یا ویسے وہ بھی عجیب مزاق ہے یہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے یہ خوش ہو رہا ہے اسے مل کے وہ گیرا مراسلہ والا ایشو فیل ہو گیا ڈوک صاحب خوش ہو رہا ہے باما سہل کے آگے چلیں یہ اسی طرح کی پکچر ہے صرف لوگ ڈیفرنٹ ہیں مسلمہ بھائی یہ میرے خیال میں توشا خانہ کی سیل کی بات ہو رہی ہے اوکے لگتا ہے مریم بھا جی بھتا رہی ہے کہ فرائنگ پین سے اس طریقے کیسے طریقہ بھتا رہی ہے آہ فرائن پین سے اس طریقے کیسے ویسے آپ کو فرائن دیتا کونے جیل کے اندر میں ابھی تک جیل گیا نہیں اتھانے تک ہی کیوں بھٹسا جیل میں سہولت ہے فرائن پین کمرے میں کوئی دے جائے آکھ کے آنی اون جیلوں میں سہولت ہے جہاں لمبے کیدی ہوتی ہیں اور ان کو کوکنگ خود کرتے ہیں جب پولٹیکل کیدی رکھے جاتے ہیں ان کو ایک کلاس ہوتی ہے کیا کہتے ہیں سریس میں اس کو بی کلاس بی کلاس بھی ہوتی ہے ایک کلاس بھی ہوتی ہے ایک کٹیگریز ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ کیا بات ہو رہی ہے ایک بنجومن سسٹرز ہوتی تھی یاد ہے ہمارا میں گروپ تین خواتین کا مہنوں کا میرا خیال ہے کہ ازمہ بخاری جو ہے وہ ماریم آرنگزیب کو کہہ رہی ہے کہ تم تھوڑا سا دور ہو کے بٹھے اور ازمہ اگزمانے میں آپ کی بڑی سٹونٹ سپورٹر ہوا کرتی تھی یہ کیا ہوا ہی کیوں چھوڑ کے چلی گی بس آپ ان کی مرضی ہے لیکن ان سے سفارتی تعلقات تو ٹھیک ہی ہے ہاں ہم دیکھیں گے جب یہ جب کیا کہتے ہیں وہ اچھتیس کا آنکڑا ختم ہو جائے گا جب یہ کمپیٹ کریں گے اب کوئی پرفیوم کی بات نہیں ہوگی وہ جو اشارے کر رہے ہیں میں ان کو مناغر رہا تھا یہاں تو ہم آپ سے شروع کریں گے یہ کہہ رہے ہیں میرا پلسٹر بالکل ٹھیک ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اصلی ہے میں سے ان کو کتنی گولیاں لگی تھی آپ کے پاس تو میڈیکل رپورٹ ڈیفنیٹلی آئی ہوگی جو یہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چار گولیاں لگی تھی اچھا مگر مان لیتے ہیں لیکن وزیرہ باد سے لاہور تک بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے گاڑی میں ڈیڑھا گھنٹے سفر کر گئے گئے ہیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے بلیڈنگ نہ ہوئی ہو تو بندہ چار گھنٹے ٹریول کر سکتا اور بلیڈنگ ہو رہی ہو تو تو کتنے گئے ٹریول کر سکتا ہے انہرڈ اگر آپ کی جو وین بغیرہ کوئی رپچار ہے تو پھر تو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کو ٹائٹ بینڈج کر کے تو کریبی آسپٹل ملے جانا پڑتا ہے آپ کی وجہ کی ایک ملے جانا پڑتا ہے لیکن آپ کی جانا پڑتا ہے نہ نہ فرار تو پھر اس کا مغلی دیگ کے لگی ہے اس آرچی باٹری کو نہیں ہٹکیا یہ گ students اگر آپ کو�ٹر نہیں ہے اور بلیڈ کر رہی ہو تو پھر تھوڑا سا خون رشتہ ہے آپ بندھنے پٹنے باندھے ہیں بہو تھوڑا جب جاتا ہے یہ چاردے ہی آئی بھی چاردے ہم ہاں چار didn welcoming شکر ہے چار کی جاجزp پانچوئے کے لگتی تو پتہ نہیں ہاں غصبہ بھائی یہ میرے خواہد میں دوسرا الیکشن جیتنے کی پروبیبلیٹی کتنی منے گئیں گے تیس کا الیکشن سر الیکشن کب کرا رہے ہیں تیس میں ہوگا انشاءاللہ رضیہ سلطانہ ایسا لگ رہے ہیں جس سے سعید گنی کی پروڈک کی کوئی برائی کر رہے ہیں اتنی سی چاہیے حقیقی آزادی حقیقی آزادی حقیقی آزادی میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں تھا آپ نے فورا ہی میرے پر الزام لگا دیا آگے جائیں یہ والے الیکشن تو میں چوٹکی بجا کے جیت سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ چوٹکی بج نہیں رہی وہ والا بھی ساہین ہے کیسے اٹھائٹ آپ کے فارمر پلیرز آرہ ہیں سارے وہ تو اتنا سا بتا رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں میری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جو کشوک ہے بہت بڑا اتنا دور رہے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ خان صاحب کی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرائم مینسٹر سمجھتے ہیں اس لس میں ہیں چاہ محمود صاحب ہاں یہ بھی فرنٹ لائن اپ جو ہے پہلے نمبر پہ تو یہ اگر آپ کی پارٹی میں ہوتے تو بھی تو بن سکتے تھے جیسے آپ نے کہا پرائم مینسٹر نہیں بن سکتے تھے کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے جب گلانی صاحب وہ بنے تھے تب ہی نہیں گلانی صاحب تو بن گئے تھے یہ فورم مینسٹر تھے ہمارے بلکل ایسی تھے اور یہی پہ ناراض تھے تھوڑے تھے کہ یہ پرائم مینسٹر کیوں ہی بنے اچھا اوکے تو یہ سواجہ سے گئے تھے یہ بعد میں ہیرو بن کے گئے رہمن ڈیویس کے چکر میں رہمن ڈیویس کے چکر میں رہمن ڈیویس کے چکر میں بلکل ٹھیک ہے یہ بیماری کے بعد بتا رہے ہیں ہم ان کی لگ رہے ہیں کہ مائک کے بیچ پہ مکھی آ رہی ہے بار بار اس کو باننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان سے کسی نے پوچھا قوم کا کیا حال ہے جیل میں پاکٹس کتنے ڈیپ تھے نو نو بلا سنا یہ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے ہیں شیشے کے سامنے بار ٹھیک ہے یہ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے ہیں پھر آٹھ گھنٹے اس کی دوبارہ ریحصل کرتے ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں سرداری صاحب ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ پولٹیکل فورسائٹ رکھتے ہیں اور بھی بڑی چیزیں مشہور ہیں مسٹر ٹین پرسنٹ کرپشن تو اگر اتنی سموک ہے تو کچھ نہ کچھ کئی فائر تو ہوگی نا دیکھیں آصف صاحب اس پاکستان کے شاید وائد لیڈر ہیں جنہوں نے تمام کیسز کا عدالتوں میں سامنا کیا اس کا ٹرائل ہوا ہے اور ہمارے دور حکومت میں نہیں جب مخالف حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے اس پر ٹرائل ہوا ہے اب اگر مخالف عدالتیں ہوں مخالف حکومتیں ہوں پھر بھی وہ ثابت نہ کر سکے تو کوئی نے کوئی پیمانات آپ کو بنانا ہوگا یعنی زرداری صاحب اتنا پکا کام کرتے ہیں ثابت نہیں سکتا چلیں اگر آپ اسی طرح مان رہے ہیں کہ پکا کام کرتے ہیں پھر تو مان لے کے وہ باسلیں اچھے سر یہ راو انوار صاحب پولیس میں دے یا پیپلز پارٹی میں تو پیپلز پارٹی میں کبھی بھی نہیں تھے زرداری صاحب کے ساتھ تصویر آجاتی تھی تصویر ہے تو آپ کی میرے ساتھ بھی ہے اچھے سر یہ موسین نقفی کو جو کہتے ہیں میرا بچہ ہے تو وہ واقعی ان کے بچے ہیں نہیں دیکھیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں کسی کو بھی ان کا کہنا ہوتا ہے کسی کو بھی کہتے ہیں بچے ہیں بچے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج وہ سی ایم ہے نہیں سی ایم آسف زرداری صاحب نے نہیں لگایا سی ایم جو ہے الیکشن کمیشن ان کو لگایا جو نام گئے ان کے پاس اتفاق کی بات ایسی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو نام دیئے تھے وہ qualify نہیں کرتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے آج کے دن زدائی صاحب نے ایان علی کو اید مبارک بش کیا ہوگا اگر کیا ہوگا تو بری بات تو نہیں ہے آپ کو بھی کر ستے ہیں کسی کو بھی کر ستے ہیں میں نمبر بھیج دیتا ہوں سر ایک پرفیوم کی بوتل میں کر ساتھ میں ایک بوتل نہیں بھیجنگا آپ کو میں ساری بھی بھیجنگا ایک بوتل پر بھگ جانے والے مجھے آپ سمجھ آیا سر کیا واجہ کہ پاکستان کی ساری جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں کہیں نگیں سپلٹ آیا جاتا ہے چھوٹی ہو جاتی ہیں شرنک ہو جاتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں تو ہر پارٹی میں ہوا ہے نہیں جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس سے ہمیشہ مد مقابل ہوا ہے وہاں بھی ہوا ہے اچھا تم نام لے کے بتاؤنا میں اور ڈاکسا بھی بیٹھے ہیں ہم تو اناڑی ہمیں پتا نہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا سب سے بڑی پارٹی کون سی ہے بوٹ میں نے پہن لیا خودے لائن لگا دیتے ہیں کچھ پارٹیز کوئے آجا آپ خیر چلیں سید بھی آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم جواب بتاتے ہیں اور گیس کرنا ہوتا ہے اس کا سوال کیا ہونا چاہیے تو ہمارا جو جواب ہے وہ ہے ففٹی پچاس تو آپ سے ہم آخر میں پوچھیں گے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں پچاس اس کا سوال کیا کیا ہونا چاہیے اگر آپ توشہ خانہ سے کچھ لینا ہے تو آپ کو اس کی کتنی پرسنٹیج دینی پڑے گی وہ تو ٹوئنٹی پرسنٹیج تھا مرسیڈیز کتنے روپے کی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے دو ملیں گی نوکسا ب سیاست کا جو کھیل ہے اس میں بندہ ایک آور میں کتنے سکور کرسکتا ہوں ایک آور میں پچاس ملکول کرسکتا تھا وا 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 وہ وا 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 اک انسان کی ایوریج ایج کتنی ہوتی ہے تم لوگوں کہا بڑی کم ہے acht ہیں بگام چامہ تب مشکل ہے مردم کے خواتین میں مردمئے مردم میں بطulsive چلو خیر اسنب چالس میں دس ایٹ کروں تو کتنے ہوتا ہے وا 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 اگر یہ خاتون ہوتا ہے تو پچاس ہو نہیں سکتے تھے نہیں پھر تھتیس ہوتا اچھا جی اب ہے جواب ہنڈرڈ ٹائمز میں نے اس شو میں ان سے کتنی دفعہ پرفیوم مانگ گئے تم ابھی 99 پر ایک دفعہ رہ گیا سر پیز پرفیوم کریں ہندرڈ ٹائمز زنداری صاحب پہ کتنے کرپشن کے الزامات لگائے گئے سو تو بہت کم ہے ہر دور میں 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 ہر دور ہندرڈ ٹائمز ٹیک ہے دوگ صاحب سیاستدان جو ہے وہ جو سیاست میں منی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا کتنا پروفٹ چاہتے ہیں پاکستان میں بے وکوف اس کو کہتے ہیں کہ جو کام جو ہے لیگل طریقے سے بھی جو جرم ہو سکتا تھا اس کو اللیگلی کرے بلکل صحیح پچھلے سال میں بلاول بھٹو نے کتنے فورن ٹرپس کیے سو ٹائمز آئی تینک زیادہ تھے نہیں نہیں تو کم ہو گئے یہ سوال بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے نوک صاحب سوال بتائیے سعید گانی صاحب نے کہا تھا کہ کراچی کے لوگ اپنے مسائل کتنے ٹائم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں سو گناہ بڑھا کے بیان کرتے ہیں ہنڈر ٹائمز تم لوگوں کا پروبلم ہی ہے اس لیے تمہیں لوگوں کو بولتا ہوں میں جس چیز سے پہلے جان چھوڑا چکا ہوں اب دوبارہ اس کو ریمائنڈ کرا کے رہا کھاتا کھولے چھوڑے اس لیے تمہیں لوگوں بولتا ہوں میرا تین سو دفعہ موبائل چھوڑی ہوئے ابشل لکمان جا گئے ہیں چھوڑا سا بریک کا وقت ہے کئی میں جائے گا ویل بی رائیڈ بیک سوڑا ویلکم بیک آفٹر دو بریک ویلکم ٹو بسکر عید مبارک اور بریک میں رضیہ سلطانہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ سلطان کتبودین ایبک کے کتنے لڑکے تھے ہم نے کہا ان کی فائدہ انتہ کوئی بھی نہیں ریا آپ نے کہا کہ ہی تو غریبوں کی ہوتی ہے اور جہاں رہ رہے ہیں تو جب آپ پولیٹکس میں آئے پھر آپ ماشاءاللہ منسٹرز رہے ابھی بھی ہیں تو پیسہ بنانے کے بعد بھی آپ کے اچھی جگہ پر شفٹ نہیں ہوئے ابھی تک وہیں پہ گراس روٹ پہ لوگوں کے دل یار رب ایسے یہ سوال نہ مجھ سے کسی اور نے بھی پوچھا تھا کسی اور شو لے تو میں نے کہا اگر کوئی آدمی پرسیپشن ہے یہ ہماری نہیں نہیں آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ تم کرپشن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو میں نے کہا جسے سارا جہان لوٹ لیا ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ میں نہیں کہا کوئی مطلب اس کا جواب یہی آنا ہے جسے نہ کیا ہوگا وہ بھی یہ کہے گا لیکن مصیبت یہ ہے کہ پرسیپشن اتنا برا ہو گیا کہ کوئی اگر کہے کہ جی نہیں میں نے نہیں کیا تب بھی لوگ جو ہے وہ یقین نہیں کرتے ہیں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سارا میرا ڈک لیا گیا میں بالکل اللہ کا شکر ہے فارق نہیں ہوں مطلب فادر کے جب میرے والد صاحب پیدا ہوئے جب ان کو پھر بینک میں نوکل نہیں مل گئی تو ہم میڈل کلاس میں آگئے ہیں تو آج بھی اپنے آپ کو میڈل کلاس میں ہی سمجھتا ہوں تو جتنی چیزیں ہیں جو میرے احساسیں ہیں وہ سارے ڈکلیئرڈ ہیں ایک ایک چیز میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو وہ اگر غائر ہے کہ اگر ادرل سے کہیں آ رہا ہوگا تو میں اس کو جیسٹیفائی بھی نہیں بلکہ ابھی آپ کو واقعہ سنا ہوں کہ میں نے ابھی اپنا پلوٹ کی بھیجنا تھا تو عام طور پر یہاں لوگ جو ایکچیل کیمت ہوتی اسے کم میں دکھاتے ہیں بلکل صحیح کم کرتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ جی جی اس چکر میں ہوتے ہیں تو مجھے بھی اسی طرح ہوا کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے تو اتنے ہم اس کو اگریمنٹ کر لیتے ہیں تو میں نے کہا بھائی نہیں اس لیے کہ جو اوپر سے پیسے ملے گے کہ میں وہ کہاں لے جاؤں گا کہاں ریکارڈ کروں گا بلکل صحیح تو یقین کریں گے میں نے وہ 20 لاکھ کم میں بیچا صرف اس چکر میں ہے کہ مجھے ایکچیل جو پیسے ملے ہیں وہ وای ٹھم مجھے ملے اور وہ میں کرو اچھا میں آپ کو ٹویٹر پر بھی یہ بچانے کے لیے آپ کو ٹویٹر پر بھی اسے کیوں پوچھ رہے غریبوں کا دس دس ہزار کا تو وہ پر فیوم بیچتے ہیں یہ وہ نہیں ہے اچھا آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے اچھا نہیں آپ وہ نہیں ہے یار اس کو ترہا اچھی سی چائے پلاو پھل اسی چرہ نہیں اس کا کب چیک کرو مجھے یہاں بٹھایا اس لیے کہ فری پر فیوم ملے گا تمہیں نہیں پر فیوم تیتے گا آپ وہ نہیں ہے سید بھی رضیہ سلطانہ ایکٹریس پاکستان کی بڑی لیڈی کہاں پوچھو رضیہ رضیہ سلطانہ سعی نام تو بتائے تم جو لگ رہی ہو وہی بتاؤں گا چلو سوال بوچھو اچھا آگے اب وہ نہیں ہے کون ہے سعید گانی جن کی پروڈکٹس بکتی ہیں تو کبھی اگر کوئی پروڈکٹ خراب ہو جائے تو کیا اس کی کمپلینٹ میں آپ کو کال جاتی ہے میرے نی نی صحیح کیا نہیں ہے میں آپ کبھی میں دکھاؤں میرے فون پر ایمیلز بھی آئی ہوئی ہیں مرے فون پر یوز کرتے 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 ہیں سعید بہنی بڑے اچھی بات کی ان کے تمام اساسے ڈیکلیرڈ ہیں اور جو نمبر اور وائفز ہیں وہ بھی اساسے ہوتے ہیں سو یہ خیال کر لیں آئی دیگر سے پتا چل جاتا تھا کہ اساسے بہت امپورٹنٹ ہے نہیں جو ہے سارے اساسوں میں آپ نے اپنے ڈاگز بھی ڈیکلیر کیے ہوئے ہیں نہیں وہ نہیں کیے اتنے مہنگے ڈاگ ہیں نہیں وہ مجھے کسی نے گفٹ کی ہوئے تو وہ جب کمپلینٹ سینٹر چلائی رہے تو کبھی سوچا کیا اور دکان پر بھی قبضہ کیوں نہ کر لیو اچھا ایک اور آپ کو میں اور مزے کی چیز بتاتے ہیں ایک دن میں کسی شاپ پر بسے گزر تو میں ماداگ میں چلا جاتا ہوں کبھی شکل کے لیے سے ہی کہ اسے گف شپ کرتا ہوں کوئی کہا جی جی لے لیتا ہوں تو ایک شاپ میں میں چلا گیا اچھا ان دنوں نے میرا نیب کے ساتھ بڑا پھٹا چل رہا تھا میں بڑی ان کے خواب پرس کونفر سے کر رہا تھا تو مجھے وہ کہنے لگا دکان والا تو میں نے پہشان لیا اس نے مجھے کہتا ہے کہ کچھ دن پرلے نیب والا ہی آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ سعید صاحب یہاں کب آتے ہیں سعید بھی ہمارا سیگمنٹ ہے جی اس کا نام ہے بولتی بان ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لگائیں گے اس میں جو بھی صاحبے ویڈیو ہیں بات کر رہے ہوں گے ہم کچھ ایک چیز میوٹ کر دیں گے پھر آپ سب کو گیس کرنا ہوگا کہ جو بات کیا کیا رہے ہیں بیسے ایک چیز ایک منٹ ہے جو وہ فردوس صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنی پہلے وہ اتاری کبھی آپ کے دل میں کچھ آیا کچھ اتارنے پہننے ہی پہلی اسمانی پہ تو یہ کام کوئی نہیں کہا سکتا لیکن ہم نے اڈیٹیڈ ورزن دیکھا ہے آپ کو کمپلیٹ دیکھا ہوگا کہ کہاں تک اتارا تھا ہم سارے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر میں بات موضوع تک ہی رہ گی تھی کسی نے بتایا تھا کیونکہ ہمارے رپورٹر نے کہا تھا صرف جراب میں رہ گئی تھی میں اتفاق سے اتفاق سے اتفاق میں تھا نہیں لیکن جتنے رپورٹر نے آپ کو بتایا تنی طرح میرے پاس نہیں سو رپورٹر کو بیٹا پرفیوم والا لگائیں جی بولتی بات شویب اکتر کے بارے میں ڈیش نہیں اتر رہا جات سب کیا ہے ڈیش میں غصہ نہیں اتر رہا غصہ نہیں اتر رہا گھٹنا نہیں اتر رہا گھٹنا شویب اکتر آج کل اتار کے رکھ دیتے ہیں ایک دقا آپ شویب کو کریڈٹ شویب جن حالات میں کرکٹ کھیلا ہے شویب ویلڈن زبزہ شاہر اور اگر فردوس صاحب وہاں ہوتے تھا وہ کہتے ہیں کرتا نہیں اتر رہا شویب اکتر آج سوری سلمان خان نہیں اتر رہا شویب سے نہیں اس میں دو تین ہے ایک اکیلا سلمان نہیں ہے سیر بھی ایک ایس کرے پلاستر نہیں اتر رہا اس کے بعد شاہد کو بتا اب میں پاکستان تو جانی سکتا انہوں نے کینیڈا کی نیشنیلیٹی لے لی آلی میں ہم نے ویڈیو دیکھی کہ خانسہ بلٹ پروف کار کے اندر بیٹھ کر سپیچ کر رہے ہیں پی 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 نے بڑی شہادتیں دیں آپ کو یہ صحیح لگتا ہے کہ سیفٹی کے لیے ضدوری ہے یا پی 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 کی طرح بریو ہونا چاہیے نہیں دیکھیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے لیکن وہ اکثر اوقات اسی سے کرتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ لوگ جب بجمہ جب سامنے ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے یہ اتنی بہادوری تو ہمارے کسی لیڈر میں نہیں ہے کہ وہ گاڑی سے نکلنے کو بھی تیارنا ہو ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا ایسے پیدے میں آنکہ چلیں ہم سے بھی ہو سکتا ہے یہ صرف وزیر آزم کا حق نہیں ہے ہم سے بھی ڈیش ہو سکتا ہے یہ صرف وزیر آزم کا حق نہیں ہے اس ڈیش میں کیا ہے جو صرف وزیر آزم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے فورمر وزیر آزم ہم سے بھی گھڑی چھپڑ ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بھی عید کی نماز میں غلطی ہو سکتی ہے یہ صرف وزیر آزم کا حق نہیں ہے اردو میں غلطی ہو سکتا ہے تم اب ساید بھے بیٹھے نہ بھول کے دکھاؤ ہم سے بھی اردو میں غلطی ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی جوان ہو سکتا ہے ساید بھائی ہم سے بھی میں نے یہ پریس کانفرس سونی تھی لیکن رسول میں سے یہاں مجھے نہیں اب آپ نے گیس کرنا ہے پھر اب تو ہم آپ سے بوچھیں گے یہ ہے آپ نظیر کی فورمر پرائم منسٹر سے ایک سر بات کرتے ہیں میں نے یہ پریس کانفرس کی تھی انہوں نے اسلامباد میں اور ہم آپ کو ہنٹ دیتے ہیں ایجاز اسلام ٹنگ سلپ آف ٹنگ سلپ آف ٹنگ سلپ آف ٹنگ اب آپ جا کے رسرچ کریں کہ ایجاز اسلام کون ہے آگے چلیں بچے کے ابو ہی نکل آئے تو ٹیشن پڑھنے نہیں یہ بتانا ہے کہ مولی صاحب نے ان کو کیا کہا جو وہ لوٹنے کی بجائے معذرت کر کے موٹر سیکر پر واپس چلیں گے لگ رہے ہیں انہوں نے کہا پوتر تو گھر چل میں بتاتا ہوں پوتر تو گھر چل میں بتاتا ہوں اب بھائی نکلے ہوں گے نہیں انہوں نے کہا پوتر میں آپ ہے کسی تو لوٹ کے لے گی آرہا تو میرے تو لوٹ کے چلیں ہاں کیا پا تو یہ ان کا بوس ہو کہا میرا کیوں لوٹ رہے ہو رات میں ہم نے آرہا کوئی ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں تمہاری ٹیوٹی تو کسی اور سڑک پہ لگائی دی تو ہم ادر کیوں آگئے آپ نے انڈریکٹلی ہوسائیس بھائی والی بات کر دی آپ کا لوٹ آباد میں تو گھری آیا تو یہ ان کے ساتھ یہ وہی ہے بیٹا ادر یہ ابھی تک نہیں پتا لیکن ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں لگائیں نا اندازہ مظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ کاری صاحب ہیں جو پڑھانے آتے تھے گھر تو انہ نے گئے اور تو سوری کاری صاحب اس ملک میں بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے ہیں لیاکرد علی خان سے لے کے بی بی صاحبہ در بی بی صاحبہ کا سوال آپ سے پوچھتے اس لئے ضروری عید کا موقع ہے بہت سارے لوگ جو کارساز واقعے کے شہی شہدہ بھی تھے یہ کاتل پکڑے کیوں نہیں جاتے دیکھیں جو ہائی پروفائل اس قسم کے واقعات ہوتا ہے جو مرڈرز ہوتے ہیں وہ کوئی راہ چلتے ہیں کئی بندہ تو کرتا نہیں اور جو ہائی پروفائل انسیڈنٹس کسیم بھی ہوتی ہیں دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بجے پورا پلان بھی ہوتا ہے کہ یہ کرنا بھی ہے اور اس کے بعد بچنا بھی کیسے ہم نے اور میرے والد صاحب کا بھی پتہ نہیں چلا کون تھا کہاتے تھا اب میرے بات دو چیزیں تھیں کہ یا تو اپنی فیملی سنبھالو یا کاتلوں کے پیشے جاؤں تو میں نے شاید یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ اپنی فیملی کو سنبھالو انہوں نے مجھے راؤنڈ اپورٹ پر یو ٹین نہیں لیا لیکن راؤنڈ اپورٹ پر چھوڑ دیا آپ سوال پوچھتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سوشہ خانہ میں عید کی سیل آتی ہے میں یہ پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا اور اگر ہوتی ہوگی تو دونوں ساتھ چلیں یہ جو زرداری صاحب میں دو بی ایم ڈویوں لی تھی آپ کبھی بیٹھے ان میں نہیں میں نے دیکھی ہیں بیٹھا نہیں ہے اچھا اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آج تک وہ گالیاں انہی کے پاس ہیں انہوں نے جا کے سعودیہ میں بیچی نہیں ہے کسی کوئر بیچی نہیں ہے منافق کما کے نہیں بیچی دوسرا شاید جن دنوں میں یہ گالیاں دی گئیں ان دنوں میں پیپلز پارٹی ٹیررزم کا بہت زیادہ شکار تھی دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ہم وکٹم تھے دیفنیٹلی اس کے تو اگر آپ گوھر کر رہے ہیں تو جو پوری لسٹ آئی ہے اس میں بہت کم جگہوں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کہیں کسی سربراہ نے پاکستانی سربراہ کو بلٹ پروو گاڑیاں گفت کی شاید یہ دو تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس سے زیادہ نہیں ہے تو اگر وہ گاڑیاں دی گئیں تھیں تو اس کا کوئی پرپس تھا کہ ان کو دیں تو وہ انہوں نے لے لی لیکن وہ گاڑیاں اب بھی ان کے پاس ہیں لیکن وہ گاڑیوں کے کیسز بھی ان کے اوپر بنیں جو وہ فیس کر رہا ہے اچھا سر اگلا سیگمنٹ ہے میوزک ویوزک گانا لگائیں گے پھر کسی ایک چیز کو میوٹ کریں گے پھر یہ گا کے سنائیں گے ہم آپ سے بیسی نصری ورجن لے لیں گے اس کا لگائیں گے ڈاکٹ ساب یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے آرام آتا ہے ڈیش سے آپ کو صحیح بھی گانے سننے کا شوق ہے لیکن میں سننی پاتا ہوں آج کل بیسیت پہلے تھا کوئی ایک ایسا میوزکشن لڑکا یا لڑکی اس کو سن کے آپ نے کہا بس خدا کا ورسہ جان چھوڑ گئے ایسا تو بہتا ہے لسٹ پہ نمبر ون کون تھا آپشن دیتے ہیں تائر شاہ عمران اسماعیل ایسے تائر شاہ والا ٹھیک تھا تائر شاہ والا آپشن ٹھیک تھا آج کل ایک عرب کمال آیا ہوئے ایسے اس کو لگتا انٹرٹینر ہے ایسے لوگ اسی اور حوالے سی صحیح بات ہے سنگر نہیں ہوگا وہ بدلہ لینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا شہزاد آرام آتا ہے ڈیش سے جن چیزوں سے آرام آتا ہے وہ ٹی وی پہ تو بولی جا نہیں سکتی لیکن بستر بستر میٹرس اچھا ہو تو آرام آ جاتا میٹرس سوری غزیہ سلطانہ برنول برنول سے برنول سے آرام آتا ہے پین کلر کھانے سے منا کرو نا کہ کیوں میٹھ جاتے سارے غم میڈیکل تھے جواب تو بات آپ ڈاکٹر کی بولے گا آرام آتا ہے بی بی کے جانے کے بعد چھوٹ سب ہم سارے کہنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں ہماری ہممت نہیں آپ کی فرح نہیں نہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہاں نہیں ہے لیکن گھر تو واپس جانا نا تیرم ان کو کہنے میں پرابلم ہوتی ہے جو دوسری پرابلمز کریڈ کرتے ہیں ہمارا تو پرابلم ہی ہے ہم تو بچ جائیں گے سائید بھائی بی پر ایس پر کھڑ row ہیں سائید بھائی Chicago ہمیں گھائیاں نکال دیں ہے ہمیں آپ کے خیال میں کیا سارا آرام آتا ہے ڈاش آرام آتا ہے گھر پہ جا کر اور اپنے گھر پہ جا کر ڈاکٹ ساب آرام آتا ہے ہاں ڈاکٹر آرام آتا ہے دیدار سے یہ شادی سے پہلے کا کہنا ہے سید نے ایک بات بچپن میں کبھی کوئی کسی پہ کرش تھا یا کوئی اچھی لگتی ہو خاتور بیگم اچھی لگتی تھی جو بیگم مرمی واہ تو آپ نے پروپوز کیسے کیا تھا فیملی نہیں میری کزن فیملی جب آپ فیملی تھا تو آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں دیا گیا نہیں نہیں پھنسا کر رکھا آپ فلمیں دیکھتے ہیں سید پی پاکستان نہیں کوئی ایک دیکھی ہو مطلعہ وہ پاکستان واہید مراد صاحب والی پہلے تو شاد بچپن میں دیکھی ہوگی ہاں تو ابھی کیوں نہیں دیکھتے آپ ٹائم نہیں دیکھتا ٹائم نہیں ملتا یہ آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں صحیح میں یہ ایکٹرس کونسی ہے نہیں بتا یہ بریک میں بتائیں گے آپ نہیں آپ بتائیں گے بریک میں ہاں بہی بوائس گوٹس آپ پوچھنا چاہرے ہیں یہ ایکٹرس کونسی ہے نیلم منیر نیلم منیر ملیو ملیو گوٹس ہمیں یہاں کوئی ایک ایسا بند اس کو کسی نے جج نہیں کرنا بالکل جج ہوتا تو نیلم منیر نام ہوتا ہاں مانا ہے جی نشے کی میں پڑیا میں کریزی ڈیش سب کا دل لے کے اڑجوں میں ایسی چڑیا بننا چاہیے تا لیکن چڑیا ہے گڑیا ہوگا رائم سکین میں تو میں کریزی گڑیا واہ واہ ٹھیک ہے جی اگر وہ مائنڈ نہ کرے تو میں کریزی بڑیا بڑیا مجھے پتا تھا آپ کی طرف سے یہ ہی آئے گا بڑیا بڑیا میں کریزی ڈیش کریزی ڈیش اوپر سی یہ والے سٹیپ بات ٹھیک نہیں ہے کوئی گھر صاحب کیا بتا دیں ہمیں تو نہیں پتا کڑیا اچھا سعید بھائی بڑا مشکل moment ہے ٹائم ان ہسٹری جہاں سے ہم گزر رہے ہیں مہنگائی دیکھے ملکہ حالات دیکھے آپ جو لوگ آج عید والے دن آپ کو سن رہے ہیں کوئی ہمیں تو کوئی امید تو دیجئے کوئی خوب تو دیجئے کہ آگے حالات بہتر ہوں گے اور کیسے ہوں گے لیکن ایک تو یہ بات ماننی چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور صرف غریب لوگوں کی بات نہیں اب تو جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں کوئی بیچارے بہت تکلیف میں ہیں جائرہ ان کی زندگی بھی پہ آسانی سے نہیں گزر رہی ہے اب اس کی ریزنز جو ہیں میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں بہت ساری کوتائیاں کسی نہیں ہیں بہتری آگے آنے والے دنوں میں بہتری ہے بہتری میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اگلے چھ مہینے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی یہ تو پوسیبل نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کرے رائیٹ ڈیریکشن پہ آ جائیں گے اگلے کچھ مہینوں میں یہ ہم امید رکھیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایکونامی آپ کی بہتر ہوتی ہے تو لوگوں کی جو سورس اپ انکم اس میں اضافہ ہوتا ہے آمدن بڑھتی ہے ہم امید رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نہیں امید تو ہر وقت ہے اب ہم دوبارہ اگلے سوال پہ آتے ہیں آپ کی پارٹی میں سارے انتہائی حسین لوگ اپنا خیال رکھنے والے اپ ٹو ڈیٹ رکھنے والے آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ ہی میری طرح بال لگوالے کچھ رکھوالے مدھو وائف میں جو خود کہتی ہے وہ فیلان بھی آتے ہیں مختلف جو پارلرز ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ان کو سینٹرز بنے میں جہاں لوگ اپنا چیرہ ورہ ٹھیک کھراتے ہیں کچھ چیزیں کھراتے ہیں ڈنٹک بینٹک کرواتے ہیں ہاں کافی کرواتے ہیں تو میں شاید وائد آتی ہوں کہ اس کو بی بی کہتی ہے کہ چلو تو آپ کیوں نہیں کرواتے ہیں مجھے آپ کیا کرنا ہے یہ کیا بازو کیا کرنا ہے میں نے جو کام کرنا ہے نا وہ ایسی ہو رہا ہے اور وہ شکل و صورت سے نہیں ہونا اہا اگر آپ ہینڈسوم نہیں ہونا چاہتے تو ہم سمجھے آپ کو پرائم مینیسٹر نہیں بننا یا ویسے اگر صرف ہینڈسوم ہونا ہی پرائم مینیسٹر بننے کے لیے شرط ہے تو ہم نے کان پکڑے چھوٹی سی بریک انار کے لیے دیوار میں چنا دی جائے گی we'll see you on the other side of the break stay with us بس کر بس کر بس کر بس کر بس کر welcome back after the break welcome to mobile court اور آج ہمارے ساتھ موبائل کوٹ میں ملسم موجود ہے جناب سعید گنی صاحب جناب سعید گنی صاحب ہم آپ سے ہرگز نہیں کہیں گے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ہوت لیں گے آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کیونکہ آپ politician ہیں آپ صرف سچ ہی بولیں گے یہ ہیں آپ کے وکیلے صفائی جو آپ کو defend کریں گے یہاں پر جج صاحب آج کیونکہ عید کا دن ہے ہم نے اس کے باوجود ہماری commitment چیک کریئے کہ ہم نے عدالت لگائی آپ کی اجازت تو سوال شروع کیے جائیں جی شروع کریں سعید گنی صاحب آپ پر الزام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے دیں تو آپ اس کے ساتھ دلیل سے بات کرتے ہیں کیا گالیاں سمجھ نہیں آتی ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی ہیں اور تھوڑا وہ غصہ بھی آتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سامنے کوئی بتمیز ہو تو اس کا علاج بتمیز ہی نہیں ہے کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے یا آپ وکیل سوائی کو کہہ رہے ہیں میرے موقع ہمیشہ جب کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ سیاستدان بننا نہیں چاہتے تھے کیا اسی لئے آپ بہتر سیاستدان بنیں ویسے یہ بات کسی اور تک ٹھیک ہے کہ شاید میرا اگر والد صاحب آیات ہوتے پولٹیکس میں ہوتے بچپن میں آپ سچ بولنے والے بچے تھے اس لئے آپ کے والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ آپ سیاست میں نہیں آئیں گے پھر بھی نہیں میں اب بھی سچ باتا پھر آپ سیاستدان تو نہ ہوئے ٹیچر ہی ہوئے پس سیپشن غلط ہے سیاستدان اکثر ایسے ہوتے آپ پر الزام ہے کہ آپ کے پاس کتوں کی پوری کرٹی ٹیم ہے تھوڑا سے کم ہے ہو جائے گی ٹی پوری سیاستدان اکثر مارتے ہیں مگر آپ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ کو کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا پیش کر دیتے ہیں میرے کلائنٹ خود نہیں بندوں سے پٹواتے ہیں نوٹ یور آنر آپ پر الزام ہے آپ لڑ نہیں سکتے مگر کہتے ہیں میرے پر لڑائی جھگڑے کا ٹائم ہی نہیں ہے لڑتو شاہ سکتا ہوں لیکن ٹائم واقع نہیں ہوتا فضول کاموں میں چیزیں لیکن یہ اتنے اصولی ہیں یہ لڑائی کی بھی اصول ہیں ان کے یہ اولڈ سکول بھی ہیں تو یہ ہمیشہ لڑائی بجری میں کرتے ہیں کہ بجری میں آپ بیٹا پھر دیکھتا ہوں آپ پر الزام ہے آپ اتنے بہادر ہیں کہ کسی کی مار سے نہیں ڈرتے یہاں تک کہ بھابی سے بھی نہیں ڈرتے نہیں ان سے تو میں واقعی نہیں رفتا یہاں وکیلے سفائی کی خاموش ہے اگر بہادری کا پیمانہ یہ ہے تو میں ہوں بہادر آپ پر الزام ہے کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے غصہ کسی سے لے کر دینا پڑتا ہے نہیں نہیں میرے اندر ہے تھوڑا بھوت اور جتنا بھی ان کا غصہ ہے ستر پرسنٹ شاید مسعود پہ اتر چکا ہے گرفتار ہو گئے ہیں سر وہ ہونے والے بس دعا کریں آپ بچے رہے ہیں لیکس صاحب ہمارے غصے میں آج آپ کو کام کرنے کا اتنا شوق ہے کہ چند گھنٹے فارق بیٹنا پڑے تو لوگوں سے کام مانگنے لگتے آپ کام کرنے کا جنون ہے آپ بیوی کے میک اپ کے خلاف ہیں مگر آپ پر الزام یہ ہے کہ خفیہ طور پر سعید گنی کی کئی ہیر کیئر اور سکین کیئر پروڈکٹس بیچتے گئے نہیں ہے یہ وہ کہہ کہہ کے تک ہے بلکہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ ان پر کیس کریں نہیں میں نے کہا نا ایک میں اندر پر برینڈ بنا لیتا اپنے نام کا تاکہ وہ پریشان ہوگا میں نے پیچھے پھر ہے آپ پر الزام میں آپ نے شاعری شروع کی مگر کوئی سننے والی نام لی تو پھر آپ نصر پر آگے میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی پھر مصروف ہو گیا تو رہ گئی اور خدا کے لیے بھی مجبور مت کیجئے گا کہ یہ شیر سنائے اپنے نہیں میں مجھے یاد بھی نہیں ہے اچھا اگر آپ اپنے شیر سنانا چاہی رہے تو سر اجازت ہے میں نہیں میں مجھے یاد نہیں ہے یہ بہانہ مجھے آپ اپنانے تو جی میلور that is all the case rests with you now ہیں یا بیشمار جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا صدر سکے تو اگر یہ کچھ ٹائم نکال لیں تو ہم جیل صدار پروگرام کے تحت جید صاحب یہ بہت کام کرنے کے آدھی ہیں آپ انہیں جیل بیجیں گے یہ وہاں کام کرتے ہیں کچھ سرنگ نکال کے باہر نکلیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو بائزت بری کر دیں یہ میں سورو وکیل صاحب کی اسے بچ گئے تو سعید بھی جید صاحب نے دیکھا کہ ہمارا شو جو ہے یہ نون پولٹیکل ہے تینکس ٹو ڈاکساب اور دوسرا بگوز اس کا لائٹ ہارٹیڈ نوٹ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے اپ کامنگ جو کومیڈینز ہیں سٹینڈپ کومیڈیز جو کھا رہے ہیں جو پاکستان کے کیوچر ہے ہم ان میں سے ٹیلنٹ کو انمائیڈ کرتے ہیں پھر آپ سے آپ کے لئے پر فارم کریں گے پھر ہم آپ کے کامنٹس لیں گے تو آپ سب کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں واہد ہاشمی سلام علیکم سر ہمیشہ کی طرح عزاز ہے ویلکم سر آپ سب کا بھی سر ماشاء اللہ آپ تو بڑے نرم مزاج ہیں آپ کے تو اپوزیشن لوگالے لوگ اتنے سخت ہیں کہ مطلب عمران خان صاحب جو دھرنا دے رہے ہوتا ہیں مجھ تو در لگتا ہے قیامت کے دن سورج مغرب سے نکل آیا ہے نا وہ اس کے سامنے بھی دھرنا دے رہے ہوں گے سورج تو کچھ بھی کر لے آج بھی مغرب کو مجھ سے بہتر تو نہیں جانتا بتا رہا ہوں آپ ان کے سامنے نرم ہیں اور ان کے مخالفین بھی ہلکے نہیں ہیں رہام خان کتاب لکھ لیں گے پورا عمران مغرب کے بعد میں بتا رہا ہوں مخالفین ہر جگہ ہیں اور سر ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں انصاف ایسا ہے کہ پی کے ہی چیک کرنے کے شہد ہے کہ نہیں ہے واقعی ایسا ہے ایک سیشن جت سے پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی یہ بم کیسے چلتا ہے انہوں نے پن نکال کے رکھ دیا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے سیریسلی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں میں نے دیکھا ڈاکو احتجاج کر رہے تھے ہاتھ میں گھر ہیں ملک پہ مفلے میں نے کہا کیا ہوا ہے بولتا ہے پولیس زیادہ ٹیکس لے رہی ہے لیکن نہیں وہ غلط تھے میں نے ان کو پر صحیح کیا بچنا بھی ہے خیر اچھا میں بات کر رہا تھا اید پیسر کہ اید جو ہے پاکستان میں کافی انٹرسلنگ ہوتی ہے اور مجھے ایک نئی لرننگ ہوئی کہ شیطان جو ہے وہ فارمیسی میں بند ہوتا ہے باہ باہ کیونکہ چاندرات میں لوگ ایسے چھتر کے بار کھڑے ہوئے تھے توڑ کے گھوز گئے میں نے کہا شیطان ہی ہوگا اندر ہسے ہی مارنے گا ہوں گے نہیں تو فارمیسی بھی کیوں گئے ہوں گا اور ہمارے ایک پولانے پولیس والے کیریکٹر تھے آپ کو شاید یاد ہو وہ اندر گھسنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے در سمجھ رہے نا آپ سمجھے نہیں رسک لینے آئے ایسا تھا خیر ہم بات کر رہے تھے بھائی پاکستان میں ہی دوتی ہے روس ٹیلر پی ایسل کھلنے نہیں آیا کہ نام میں ٹیلر ہے سلائی کے لیے کوئی دے دے گا سوپرمن نہیں آرہا میں نے کھڑا میں نے کہا کیوں گیا לیہیں بھائی ایک بھائی نے یہ لہنگا سمجھ کے پیکو کرا دیا ملاتا رہا ہوں آپ کو اتنے ایک کرائϊس س چل رہے ہیں پھر وہ اپنی ازی پکڑ کر اوڑا ایسے ٹیلر ہوتے ہیں ایک ٹیلر مجھے میلا اس نے ستری نی رکھی بہراہر میں فیائن پین رکھاван گا آدر آئے ہوئے تو اس کے بڑے ہوئے انسپائیر ہوا واہ ایک مجھے ملے بھائی ان کی وجہ سے نائی ٹیلر بنے میں اندر گئے میں نے کوئن نہیں پڑے ہوئے تھے تولیے رکھے ہوئے کڑ گہرا پڑ گیا پھٹکڑی لگا رہا ہے آدت سے مجبور ایسے ایسے لوگ بن جاتے مجھے اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر نہیں بنے ٹیلر نہیں تو ہمدرد کی چوکیں ہوتی ہیں آپ کو کنفارم بتا رہا ہوں ایک ٹیلر جو تھے ان کے پاس جذباتی پنجابی گھا کھا گئے اور وہ جو ٹیلر تھے وہ اپنا بھائی کراچی والے اپنے پروپر اب ان کا ایک ہوتا ہے کانٹیکس دبا کے رکھے میں کہرے یہ آپ نے آستی نے چون نہیں کنیکٹ کی ہے یہ آسان سے کون کنیکٹ کرے گا یہ مکھی میری ہٹا رہی ہے اور یہ کون کنیکٹ کرے گا آستی سے وہ لیا واہ وہ الکے آیا ہم بھی روٹی کھاتے ہم میں کانٹے نہیں ہوں یہ جو میرا کاری گار ہے نا اگر میری بیٹی کے شادی نہیں ہوتے اسے دے دیتا ہوں اس قدر جو ہے نا وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے ہمیں اید کی بات کرے تھے تو ٹیلر ہیں بھجدوں میں جو رہا ہے تراوی میں بچے تراوی میں بچے تراوی میں بچارے ورکر لیٹ نائٹ آتے ہیں بادت کا مہینہ ہے لوگ نماز پڑھ رہے پیچے سے ٹانگے کھے کے بھاگ رہے تھے ایک بچارے لیبر تھے وہ نماز پڑھے ان کی کس نے ٹانگے کھے دی ہمیں ووٹ میرے لوگ آئے دیکھا وہیں پہ سو گئے کہہ رہے اس ہی کی تو مجھے ضرور ہے کوئی نہیں اٹھانے ہیں سیدھی بات میں آپ کو باتا رہا ہوں سیدھا سیدھا اور جب چاندرہ تا تھی میرا بھائی خیر مبارک وٹو پہ اور خیر مبارک وٹو پہ اتنا ملنا پڑتا ہے آج تک یقینی نہیں ہوا بڑا ہو گیا لوگوں سے ملا خیر مبارک ایک لڑکی کو میں نے پانچ مہینے میں پٹایا تھا اس نے اید والے دین آئے لبیو بھیجا میں نے اسے ہی بھیج دیا خیر مبارک بخارو 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 ہمارے ایک چاچا ہے ہوتارے چاچی باگ گئے میں نے کہا خیر مبارک بخارو بخارو لیکن وہ بسے دری چاچوں سے بہت مجھے برا لگتا ہے یہ لوگ جھوڑ بولتا ہے ان کے علاقے کے جن بھوت مر گئے ان کے سوانے کے تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں جو آئے پھینکو اور رینڈم باتیں آئے میں باتاتا ہوں یہ سنجید آتا ہے رینڈم یہ دلپ کمار کا بیٹا کیا باتیں گھر رہا شکل بھی سنیلدت سے ملتی ہے بولتا ہے یہ بات چند کریبیوں میں رہ گئی میں نے کہا بھائی آپ کے کریبی تو چاچی نہیں وہ بھاگ گے اور وہ ہمارے سندھی ہیں تو میرے لیے وہ نکر ہے ہماری سندھی شلوار جو ہوتی ہے گفت کے طورت میں کتنی بڑی بول رہا ہے ایت اچھا گزرے گا میں نے کہا جاند راتیس میں ناڑا ڈالنے میں گزر جائے گی اتکا دو بتانی مجھے چمالی سیکھڑ پہ شلوار تھی وہ اندر جھاک کے دیکھا خربوزے کی فسلے بورڈ لگاو ہے ٹنڈو آدم چار میل بات میں آپ کو سیریس باتا رہا ہوں بھائی ایسا سین ہوا تھا ایت کی اوپر آجو ماں باپ ہے وہ بچوں کی ادیاں چھوڑا رہے ہزار روپے کا نوٹ دیکھا بچے کو اس کھلا لے لو کرچ کرنے میں آسانی ہوگی ہٹھ سو دیئے دو سو کی دیاری بچوں پہ کمہ رہے ہی ہے ماں باپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایت میں اور ایکٹر اتنے بڑے میں بچے کو ہزار روپے دین لگا آرے کیا ضرورتی اس کی میں نے نو سو پچاس دیئے بچاس اس کے اببہ کی اوور ایکٹنگ کے کاٹے ہیں میں نے اگر آپ ایت کے بارے میں اور سننا چاہتے ہیں بچے کو ہزار روپے دین لگا ایک اور بار تب تک کے لیے دیجئے خدا آپ نے مجھے اجازت بات تینکیو بہرے بچ سعید بھائی آپ سوچ لیں مستبگل ہمارا کے ناتھوں میں ہے یہ بات سر بھی نیڈیو ٹو کومنٹ یہ جائے گا نہیں مرنہ اچھا یا میرا خلیہ سے کھڑی رہو میرے سے بھی یہ تاثر توڑنے کہ کومیڈیاں خوبصورت نہیں ہوتا خلط سے بھی آپ خوبصورت ہیں آج آپ نے کہتی آپ سے نہیں گاؤں گا تینکیو بھائی گوڈ بلیس تو کہیں سے بھی چلا جا بہت چلا جا سعید بھائی تینکیو بھرے مچ ہستے کھیلتے میں وقت گزر گیا پتا بھی نہیں چلا بٹ جانے سے پہلے بچاؤں گا یہ کیمرہ ہے جیسے آپ نے یہ کہا ایسے کہ جیسے کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے نہیں وہ آپ میں اسی لئے آئی تلیو بھائی کیونکہ ہم جب آپ کو رات آٹھ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تیوی پہ دیکھتے تو خدانہ خاصتہ ایسی لگتا ہے جیسے سب تباہ و برباد ہو گیا اور لیکن ایک پاس ہے یہ ہم سب کی طرف سے ٹیک ہوم ہیں ان پولیٹیکل ٹاک شوز پہ ملک کے مسائل کی بات ہونی چاہیئے آپ کی ذاتیات پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو لڑائے بیلوں کی لڑائی کی بجائے بسائل کا کوئی سلوشن کسی سے پوچھ لیں ہمارا چونکہ فارمیٹ وہ نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیپل شوڈ گیٹ ٹو نو جو آپ زندگی میں ہیں آپ کی ایک سوفٹ سائیڈ بھی ہے فیملی والے بھی آپ ہیں لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمرے میں شو کا اختتام آپ کریں گے اور جو دل کی باتیں ہیں آپ لوگوں کو کسی پولیٹیشن کو کسی کو کہنا چاہتے ہو کہہ دیں بے جزے کو کینڈ ویر آل سپورٹنگ یو آمد سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک کا تمام دیکھنے والوں کو مجھے امید ہے کہ آج کا یشو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آخر میں پیغام یہ ہے کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں سچ بولنے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے ہماری ذاتی دور میں میری راہے لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل جو بہت بڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم سچ نہیں بولتے ایک سر لوگوں کو شاید جھوڑ بول کے رازی کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ اور پرفیوم لینے کے لیے ریال سعید غانی کیا بات ہو تمہیں مل جائے گا سعید بہی نے ایک لائن میں وہ پورے گفتوں کو بتا دینا ہے کہ ہم ہمیں اپنی دنیا اور دوسرے کے دین کی بڑی فکر ہے سو اسی نوٹ کے ساتھ اجازت دیجئے بہت بہت عید مبارک اپنا خیال رکھے گا اللہ